بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر رحمت خان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سیکسول ڈیس آرڈر سیریز کی اس ویڈیو میں ہم زکاوت حص کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا ہومیوپیتھک علاج آپ کو بتایا جائے گا دوستو یہ مرض بھی صورت انزال جیسا ہی ہوتا ہے اور یہ عموماً بدعادات یا بیماریوں سے لگتا ہے مثلاً جلک لگانے سے مشتزنی سے اور احتلام یا جریان کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے دوستو جلک لگانے سے مشتزنی سے پٹھوں کی ہی ستیز ہو جاتی ہے اور مرض اتنی ترقی کرتا ہے کہ ذکاوت کے مریض کو ذرا خیال پیدا ہو کر انتشار ہو جاتا ہے ننگی تصویر دیکھنے عورت سے بات کرنے بلکہ کپڑے کی رگڑ سے ہی عزو منی کو خارج کر دیتا ہے دوستو یہ اتنا خطرناک مرض ہوتا ہے کہ بعض حالات میں اگر محس کپڑا بھی عزو مخصوص کو چھو جائے تو منی خارج ہو جاتی ہے اکثر اوقات خیال میں جنسی خواہش کے اُبھرنے پر اور زیادہ تر جمع عشق اور جنس کی باتیں کرتے وقت منی خارج ہوتی رہتی ہے اور کپڑے پلید ہو جاتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ ان کا ذہن ارادے اور جذبے پر کنٹرول نہیں ہوتا اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ منی خود بخود گرتی چلی جاتی ہے خود اعتمادی بلکل نہیں ہوتی اور اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت چلتے وقت پھرتے وقت پہخانہ پھرتے وقت ہر وقت منی خارج ہوتی رہتی ہے یہ تباکن اور زلیل رسوا کرنے والا مرض ہے اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا اس کا علاج نہ کیا گیا تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کو ہر لحاظ سے ختم کر دے گی نہ صرف یہ کہ نہ مردی کا شکار ہو جائے گا بلکہ اس سے قوت ارادہ کمزور ہو جائے گا کسی کام میں دل نہیں لگتا دماغی یا محنت کے کام میں بہت جلد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے سانس پھولتا ہے دل دھڑکتا ہے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں اور سرد ہو جاتے ہیں لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے ہر بات میں وہم شک سردرد اور چکر نیند کی کمی اور اپنے نزدیک دنیا بھر کے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا ایک منبع ہوتا ہے مجسمہ بنا ہوا ہوتا ہے دوستو اس مرض کے علاج کیلئے سب سے پہلے اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ فضول خیالات اول تو پیدا ہی نہ ہوں اور اگر دماغ میں بھرنے لگیں تو انہیں آگے بڑھنے سے پہلی کوچل دیا جائے دوستو الحمدللہ ہماری جو عدویات ہیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور معاملہ اس جگہ تک پہنچے گا ہی نہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ پرہیز کرنا ہے ناول سنیما فلمیں اور بری صحبتوں سے بچنا ہے گرم مثالہ دار اشیاء تیلی ہوئی کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے سادہ غزہ روزانہ غسل پاکیزہ خیالات اور سیر وردش اور محفل میں مصروف رہنے سے اپنے ذہن کو ان خیالات سے پاک رکھا جا سکتا ہے اور جب ذہن ان خیالات سے خالی ہوگا تو اس کا علاج پھر بہت آسان ہے اور انشاءاللہ ممکن ہے مستقل علاج انشاءاللہ ہو جائے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں اپنا تفسرہ بھی کریں اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے تینکس فار واشنگ ایزی لائف دوستو اب میں آپ کو ذکاوات حص میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک عدویات بتاتا ہوں دوستو اس کے لیے جو مجرب ترین عدویات ہیں ویسے تو بہت سے عدویات ہیں جو میرے تجربے میں ہیں اور جن کو میں استعمال کرتا ہوں اس میں ایک سیلیکس نائگرا ہے مدر ٹنگچر کیو اور اوری گینم مدر ٹنگچر دوستو آپ لوگ ان دونوں دعاوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دس دس کترے صبح دوپیر شام تھوڑے سے پانی میں اور ان میں سے کوئی ایک دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں دوستو اگر کوئی بنداش مشتزنی کا شکار ہے جریان کا مریض ہے احتلام کا مریض ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ان تینوں امراض کی عدویات بتائی ہوئی ہیں ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو ان کے لنک آپ نیچے دیکھ لیں ان ویڈیوز میں جو علاج ہے آپ پہلے ان کا علاج کریں تب کہیں جا کر آپ کا زکاوت حص ختم ہوگا اگر آپ کے وہی امراض اسی طرح بحال ہیں تو زکاوت حص کا علاج کرنا بے سود ہے تو اس لئے اس علاج کی کرنے سے پہلے آپ نے بنیادی امراض کا علاج کرنا ہے تو تب آپ کا زکاوت حص انشاءاللہ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اس کی ویڈیوز بھی اسی ایزی لائف چینل پر ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ کعوش پسند ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آئین آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے تینکس فار واچنگ ایزی لائف